موسیقی زندگی کا کھیلنا تو میں نے شروع کیا تھا اور نہ ہی یہ میرے ساتھ ختم ہوگا اپنے فڑھڑاتے شریر کے ساتھ میں نے کیول شتک کا ایک چھوٹا سا حصہ بتایا ہے اور ایک دن میں انہیں کھلاڑیوں کو ان کی گتی ویدھیوں کے بیچ اس ٹیڈیم کو چھوڑ دوں گا یہ کچھ پنکتیاں ہیں جو ہوا کی دھرہ دوڑنے والے بھارت کے شیر ملکہ سنگھ نے لکھی تھی اور آج وہ ہم سک کو الویدہ کہہ کر چلے گئے مہان بھارتی ایتلیٹ ملکہ سنگھ کا شکروعار کو دیر رات چندیگڑ میں ندھن ہو گیا وہ کوویڈ سمبندت پریشانیوں سے جوج رہے تھے ان کے پریوار میں ان کے بیٹے گلوفر جی ملکہ سنگھ اور تین بیٹیاں ہیں ان کے پریوار کے ایک پروکتہ نے بتایا انہوں نے رات ساڑے کیارہ پر آخری ساس بھی ان کی حالت سام سے ہی خراب تھی اور بخار کے ساتھ آکسیجن بھی کم ہو گئی تھی چار بار کے ایشیای کھیلوں کے سوانٹ پدک ویجیتا ملکہ نے 1998 راشر منڈل کھیلوں میں بھی پیلا تمگا حاصل کیا تھا ان کا سرو شریشت پردرشن حالا کی 1960 کے روم اولمپک میں تھا جس میں وہ 400 میٹر فائنل میں چوتھے ستھان پر رہے تھے انہوں نے 1956 اور 1964 اولمپک میں بھی بھارت کا پرتیندھ کیا انہیں 1949 میں پدم شری سے نوازا گیا مہان ایتلیٹ کے ندھن پر پی ایم موڈی نے تصویر شیئر کرتے ہوئے شوک ویقت کیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ملکہ سنگھ جی کے ندھن سے ہم نے ایک مہان کھلاڑی کھو دیا جس نے دیش کی کلپنا پر قبضہ کر لیا اور انگینت بھارتیوں کے دلوں میں ایک وشیش ستھان بنا لیا ان کے پریرک ویقتیتو نے انہیں لاکھوں لوگوں کا پریے بنا دیا ان کے ندن سے آہت ہوں دگچ دھاوک ملکہ سنگھ کے جیون پر بھاگ ملکہ بھاگ نام کی ایک فلم بھی بنی جس کو لوگوں کا بہت پیار ملا اڑن سکھ کے نام سے فیمس ملکہ سنگھ نے کبھی بھی ہاتھ نہیں مانی حالانکہ ملکہ سنگھ نے کہا تھا کہ فلم میں ان کی سنگھرش کی کہانی اتنی نہیں دکھائی گئی جتنی انہوں نے صحیح ہے اس فرراتہ دھاوک کو فلائنگ سکھ کہا جاتا تھا بے شک کے نام انہیں ان کی رفتار کی وجہ سے ہی ملا تھا لیکن اس کے پیچھے کا گھٹنا کرم بھی جاننے یوک ہے ملکہ سنگھ کو فلائنگ سکھ کہا جاتا تھا یہ تو سب جانتے ہیں لیکن آخر انہیں یہ نام کیوں اور کیسے ملا اس کے پیچھے کی ایک کہانی ہے اور یہ کہانی جڑتی ہے پاکستان سے 1998 کے کومن ویلتھ گیم میں ملکہ سنگھ نے گولڈ میڈل جیتا تھا یہ ازاد بھارت کا پہلا گولڈ میڈل تھا حالانکہ اس کے بعد 1960 کے روم اولمپک میں ملکہ پدک سے چوک گئے تھے اس ہار کا ان کے من میں گم تھا اس کے بعد سال 1960 میں ہی انہیں پاکستان کے انٹرنیشنل ایٹلیٹ کومپیٹیشن میں نیوتا ملا ملکہ کے من میں بٹوارے کا درد تھا وہے پاکستان جانا نہیں جاتے تھے حالانکہ بعد میں تتکالین پردھان منتری پنڈٹ جواللال نہرو کے سمجھانے پر انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا پاکستان میں اس سمیب عبدال خالق کا زور تھا خالق وہاں کا سب سے تیز دھاوق تھا دونوں کے بیچ دوڑ ہوئی ملکہ نے خالق کو ہرا دیا پورا سٹریڈیم اپنے ہیرو کا جوش بڑھا رہا تھا لیکن ملکہ کی رفتار کے سامنے خالق ٹک نہیں پایا ملکہ کی جیت کے بعد پاکستان کے تتکالین راشپتی فیلڈ مارشل آیوب خان نے فلائن سکھ کا نام دیا عبدال خالق کو ہرانے کے بعد آیوب خان نے ملکہ سنگھ سے کہا تھا آج تم دوڑے نہیں اڑے ہو اس لیے تمہیں فلائن سکھ کا خطاب دیا جاتا ہے اس کے بعد سے ہی ملکہ سنگھ کو The Flying Sick کہا جانے لگا Bureau Report VNews